ایس ایس جی میں شمولیت کے لیے جوانوں کے چناؤں کی غرص سے ایک خصوصی سیلیکشن ٹیم مختلف ہیڈکوارٹرز اور یونٹوں کا دورہ کرتی ہے اور جوانوں اور افسروں کو سپیشل سرویس کرپ سے متعلق تمام ضروری معلومات بہم پہنچاتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ اشک کا یہ سفر کتنا کٹھن ہے کتنا سبر آزما اور کتنا دویل ہے جس میں گہری کھائیاں، دشوار گزار گھاٹیاں، بلند و بالا پہاڑ، پرخطر جنگل، پپرے ہوئے دریاں، پرفزار، موسم کی شدت اور لمحہ لمحہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا جس کے لیے سرفروشی اور جانساری کا جذبہ بھی چاہیے اور تندرست و توانا جسم بھی جو خطروں سے پنجہ آزبائی کا حوصلہ رکھتا ہو ابتدائی ٹیسٹ اور طبیعی میار پر پورا اترنے والے منتخب جوانوں اور افسروں کو سب سے پہلے پیرا ٹریننگ سکول پشاور رپورٹ کرنا ہوتی ہے جہاں سب سے پہلے انہیں چونتیس فوٹ بلند ٹاور ٹیسٹ کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے اس مرحلے پر ناکام رہنے والوں کا سفر یہیں ختم ہو جاتا ہے چھاتا برداری کی تربیت کے کامیاب امتحان کی تکمیل کے بعد کمانڈوز اپنے اصل نشیمن چرات کا رخ کرتے ہیں گاڑی یا کسی سواری پر نہیں پاپے آدھا پشاور سے چرات الگ پرازم جوانوں کی طرح حوصلہ من سخت جانوں کی طرح اور یہ چرات ہے کمانڈوز کا گھر کمانڈوز کی تربیت کا یہاں کی زندگی اور ہے معامولات اور ہیں مصروفیات اور ہیں مستعدی، تیزی، چستی، خوشیاری، سخت جانی، سخت کوشی یہ چرات کے زندگی کے بنیادی اصول اور ثابتیں ہیں ثابتوں کی اسی بھٹی سے گزر کر ایس ایس جی کے کمانڈوز، سف شکن مجاہد، جانباز غازی اور باہمت مردان کار بنتے ہیں چرات میں ٹریننگ کی ابتداء ایک عجیب و غریب حکم سے ہوتی ہے عام رفتار سے مت چلو، دوڑتے ہوئے چلو کوئی بھی کام ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے وقت دوڑتے ہوئے جاؤ یہ حکم تربیت کے آغاز سے اختتام تک نافذ رہتا ہے جرم کی طرح سزا بھی انوکھی ہے چرات سے سات کلومیٹر دور چھپری گاؤں تک تیس پونڈ وزنی پٹھو لگا کر پیدل جانا اور پیدل آنا دربیت کا نساب کئی مہارتوں پر مشتمل ہے یہ وہ فن ہے جو مد مقابل کی طاقت کو اس کے خلاف استعمال کرنے کا ہنر سکھاتا ہے تس بدست لڑائی میں پہل کاری اور اس فن پر ابور ایک اچھے کمانڈوں کے لیے لازمی ہے اچھی نشانہ بازی ہر فوجی کی تربیت کا لازمہ ہے لیکن کمانڈوں کے لیے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے اسیس جی کی تربیتی نساب میں سپیشل ویپنز یعنی خصوصی ہتھیاروں کا استعمال بھی شامل ہے موجودہ دور میں باروت کا استعمال خصوصی اہمیت کا حامل ہے اسیس جی کے جوانوں کو باروت کے استعمال کی بنیادی تربیت دی جاتی ہے پھر عمومی کورس کی تکمیل کے بعد سپیشلائز باروت کے استعمال کی تربیت دی جاتی ہے باروت کے استعمال پر تسترس ایک کمانڈوں کا زیور ہے خراب موسم اور اندھیرہ ایک اچھے کمانڈوں کا دوست ہوتے ہیں ان حالات میں وہ دوسروں کی نظر میں آئے بغیر اپنے مشن کی تکمیل کرتا ہے لیکن تاریکی اور ناساسکار موسم میں اپنے تیشدہ حدف تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے کمانڈوز کو نیویگیشن کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے زمین کو استعمال کرتے ہوئے جنگی چالوں پر عبور حاصل کرنا ایک کمانڈو کی تربیت کا اہم خاصہ ہے تاکہ وہ بے خبری کے عالم میں دشمن کو جات بوچے اور اس پر کاری ضرب لگائے اسے کمانڈوز کی استلاح میں فیلڈ کرافٹ کہا جاتا ہے کمانڈوز کے لیے مشکل ترین حالات میں زندہ رہنا اور اپنا مشن پورا کرنا تربیت کا بنیادی جوہر ہے انہیں ایسے حالات پر آسکتے ہیں کہ کوئی طبیعی امداد میسر نہ ہو کھانے کو خوراک اور پینے کو پانی نہ ہو ان حالات میں کمانڈوز کے لیے زندگی برقرار رکھنا ایک کٹن کام ہوتا ہے ایسے حالات میں کئی دنوں تک زندہ رہنے کے لیے کمانڈوز کو سروائیول رینج پر خصوصی تربیت دی جاتی ہے ٹیکٹکس کی ٹریننگ کا مقسم چھاپا، گھات، گشت اور ٹارگٹ پر کاری زرب لگانے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے عدف متحر رکھو یا ساکن ایک اچھے کمانڈو کی زرب سے نہیں بن سکتا کمانڈوز کی راہ میں کوئی دریاء، کوئی سہرہ، کوئی پہاڑ حائل نہیں ہو سکتا چھرات میں ایسے جی کی ٹریننگ کے دوران ماؤنٹین کرافٹ پر خاص توجہ دی جاتی ہے جس کا مقصد ہر قسم کی پہاڑی رکاوٹوں، کریویس، کروسنگ اور ریپلنگ میں مہارت فراہم کرنا ہے چھاتا برداری کی ٹریننگ کمانڈوز کی تربیت کی سب سے اہم کڑی ہے جو ایسے جی کو باقی مسلح افواج سے ممتاز کرتی ہے زیر تربیت جوانوں کو پیراشوٹ ٹریننگ سکول میں چھاتا برداری میں ایک ماہ کی بنیادی تربیت دی جاتی ہے جس میں ان کو اپنے مکمل سازو سامان کے ساتھ جہاز سے چھلانگ لگا کر دشمن کے اقب میں جارہانہ کاروائیوں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے بعد میں منتخب جانبازوں کو فری فال، جمپ ماسٹر اور پاتھ فائنڈر جیسے ایڈوانسٹ کورسز بھی کروائے داتے ہیں ایسے جی کے لیے یہ بہت چودہ اگست دو ہزار بارہ چھے کمانڈوز کی جافر تیار کمپنی کو ایک میشن بلا برلاس سیکٹر کی زدہ شدگرد حویلی کو دشمن نے ایک سٹرونگ پوائنٹ بنایا ہوا تھا اور اس پر قبضہ ایک ناممکن میشن لگ رہا تھا سخت موسم، دشوار گزار راستے اور چھپا ہوا مکار دشمن جس نے کئی لیئرز میں دفاع لیا ہوا تھا مرلیہ لیکن در لہتا ہوا اشتا magnesium وعیر راستے سکار کامیم سکر کامیم یہ جوان چلتے رہے بڑھتے رہے اور بارہ کلومیٹر انفلٹریشن کر کے وہاں تک پہنچ گئے بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے ایک آپریشن ختم ہوا اور بڑھتے رہے